امریکی ادارہ برائے صحت سینٹرز فار ڈیزیزز کنٹرول کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبہ زند سمید بلوچستان اور خیبر پختنخواہ میں آنے والے چار سے بارہ ہفتوں میں لگ بگ پچاس لاکھ لوگ حیزہ، دست اور پیٹ کی دیگر خطرناک بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں ڈاکٹر حسام جو کے حال ہی میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر کے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیلاب زدگان میں عورتیں، مرد اور خصوصی طور پر بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں بچوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس سارے سیجوشن میں جنم لے رہا ہے وہ گیسٹرو انٹرائٹس کا ہے یعنی کہ پیچس کا لگ جانا، حیزے کا ہو جانا، پانے کی کمی کا ہونا سیڈی سی کی اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ سیلابی پانی سے خود کو بچائیں کیونکہ اس میں گٹروں کا گندہ پانی، زہریلے مواد اور جانوروں اور انسانوں کے فضلے شامل ہوتے ہیں جو کہ زخموں کے لیے انفیکشن، میدے اور دیگر خطرناک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ علاقے جو سیلاب متاثرہ ہیں وہاں کے رہائشیوں کو چاہیے کہ اپنی صفائی کا خاص خیال رکھیں ہاتھ اور جسم دونے کے ساتھ ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہنے اور ان اشیاء خردنوش سے پرہیس کیا جائے جو سیلابی پانی سے متاثرہ ہوں ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب کے بعد خصوصاً ویکٹر باؤن بیماریاں جنم لیتی ہیں ویکٹر باؤن وہ بیماریاں ہیں جو کہ دوسرے جانداروں سے انسانوں کو منتقل ہوتی ہیں جیسے مچروں کی وجہ سے ڈینگی اور ملیریا کا پیلنا اور اس طرح کئی اور بیماریاں انٹرنیشنل ادارہ برائے صحت کی اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں وہاں تقریباً چھ لاک پچاس ہزار سے زائد حاملہ خواتین کو فوری طور پر تیبی امداد کی ضرورت ہے وکار احمد وائس آف امریکہ اسلام آباد